اسلام علیکم ایرون آج کی ہماری جو کہانی ہے وہ how to speak wisely کہ ہم الفاظ کا درست چناؤ کیسے کریں اپنی روز مرہ کی معاملات میں تو ایک دفعہ کا ایک ذکر ہے میں traditional storytelling سے باہر آ جارتا ہوں بادشاہ کو نہ خواب آتا ہے وہ کہتا ہے میرے تمام کے تمام دان ٹوٹ گئے ہیں تو جب اسے خواب آتا ہے اس کے بعد وہ اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے وزیر کو کہتا ہے کہ آپ کے آس پاس کے تمام شہروں میں جتنے بھی لوگ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں ماہرین ان کو اکٹھا کیا جائیں سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور بادشاہ کا خواب سنایا جاتا ہے کہ اسے خواب آتا ہے کہ اس کے تمام دان ٹوٹ جاتے ہیں تو تمام ماہرین ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حیران پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ کا جو خواب ہیں یہ کافی پریشانی والا ہے تو بادشاہ کہتے ہیں بتائیں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا تمام خاندان آپ سے پہلے مر جائے گا تو بادشاہ کو اس بات میں بڑا گست آتا ہے اور وہ وزیر کو کہتا ہے کہ ان سب کے نا سر کلم کروا دو وزیر سر کلم کروا دیتا ہے کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ وہی خواب بادشاہ کو پھر ریپیٹ ہوتا ہے کہ اس کے تمام دانت ٹوٹ گئے ہیں موہ میں بادشاہ اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ اب پھر کسی ماہر کو ڈھونڈے میں اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں وزیر کہتا ہے کہ آپ نے تمام کا سر کلم کروا دی ہے اب ایک ہی شخص ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بتا سکتا ہے جو اس شہر میں سب سے اکل مند ہے اس کو بلائے جاتا ہے اس کو خواب بتایا جاتا ہے اسے پچھلوں کا انجام بھی پتا ہوتا ہے لیکن جب وہ خواب سنتے ہیں تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی تعبیر وہی ہے جو پچھلوں نے بتائی تھی لیکن وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت خواب بہت ہی امدہ ہے بہت اچھا خواب آپ کو آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ عمر پائیں گے حالانکہ مطلب وہی تھا اس کا مطلب ہی وہی ہے کہ آپ کے بچے آپ سے پہلے چلے جائیں گے لیکن الفاظ کا چھوڑو مختلف تھا جب اس نے یہ جملہ بولا بادشاہ بہت خوش ہوئے انہوں نے اس شخص کو بڑے انعامات سے نوازا اور یہی دیکھیں نا یہی چیزیں ہماری عام زندگی میں بھی ہوتی ہیں کہ ہم اکثر ہماری بیجا جو دشمنیاں ہیں ناراضگیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہم سچ تو بولتے ہیں لیکن ہم الفاظ کا چناؤ درست نہیں کرتے ہیں ہم اس انداز میں بول جاتے ہیں کہ اگلے شخص کو تکلیف پہنچ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو سچ بولا ہے آپ کو ہمیشہ الفاظ کا بہترین چناؤ کرنا چاہیے یہ آپ کو بہت سی جگہ پر بچا لیتا ہے اسی وجہ سے جھوٹے لوگ آگے نکل جاتے ہیں اور سچ بولنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں دنیاوی معاملات میں کیونکہ اکثر سچ بولنے والے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کہ انہوں نے اس کو کیسے بولنا ہے تاکہ اگلے کے لیے یہ بہتر ثابت ہو نہ کہ معاملات خراب ہوں تینکیو